آج میں نے سب سے پہلے اپنے ڈریسنگ کی ڈسٹنگ کیا اچھے سے نیچے تک اور یہ جو بات ہے یہ سعودی عرب سے مجھے گفت ملی تھی اور یہ میں نے نکالی ہے کہ میں اس کو پہنوں گی لیکن بس کل تو چینج نہیں کیا رات بھی بس تکاوٹ کے وجہ سے جلدی سو گئی تھی اور اب انشاءاللہ میں آج ریڈی ہوں گی اور یہ والا جو ادھر ہے یہ کل لگایا تھا دل بڑھنے یہ مطلب اس میں اتنی اچھی خوشبو آتی ہے کعبہ کی میں تو خیر کعبہ کبھی گئی نہیں لیکن واقعی اس کی سمیل بتا رہے ہیں کہ ویسی ہے اس کے علاوہ بیڈروم کی سیٹنگ ہو گیا ہے سب لوگ بول رہے تھے کہ آپ نے بیڈروم میں جی ڈرام کیوں رکھا ہے ابھی دیکھیں اب ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کہاں جگہ بن رہی ہے ظاہر اسی بات ہے سات آٹھ دن سے پانی بلکہ دس دن ہو گیا پانی نہیں آرہا کہیں نہ کہیں تو رینج کرنا ہے ابھی ہم نے ان دونوں کو یہاں باہر سیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اس وقت جو ہے جلدی میں پانی آیا تھا تو جہاں جگہ ملی ہم نے رکھ دیا تھا اور کوئی بات نہیں تھی اس کے علاوہ وہ عید کی وجہ سے شاید کافی لول ٹھیڈنگ ہے اپنے لئے ناشتے میں صرف میں یہ لے کر آئی ہوں انڈے بائل کرنا لگی تھی تو پھر گیس نہیں ہے پھر آپ کہیں گے تو باقی ہے الحمدللہ سے سارا کچھن صاف ہے یہ ایگ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی پڑے ہیں یہ میرا ڈسٹنگ والا کا پڑا ہے صرف ایک یہ باول رہتا ہواس ہونے والا اپنے لئے پھر میں نے یہ والا ڈریس نکالا کیونکہ کل والا کافی کھلا تھا تو وہ تو مطلب نہیں مانا تھا یہ بھی جیڈوٹ کا ہے انسٹیچ تھا سٹیچ کروایا ہے یہ وہ ڈریس ہے جو میں آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا اس کا گلہ وہ لگانا بھول گیا تھا اس کا ٹراؤزر سیم ایسا ہی ہے دبٹا پھر جب لوں گی دبٹا اس طرح ڈار کا بھی لگل سمپل سا ہے تو آج یہ پہنیں گے اور بس گندوں کا حال ہوتا ہے کہ کل اتنے پیارسٹر لگائیں اور ابھی کپڑے چینج کر کے گئے ہیں تو ساتھی بس ہی پھینگئے ہیں ابھی میں ڈھونڈ رہی تھی تو خیر مل گئے کل اس پر کئی بلیٹ لگ گیا میں نے بولا تھا کہ آپ چینج کر لیں جب کربانی کر کے آئے تھے کہہ رہے تھے نہیں اب میں یہ پہنوں گا تو خیر آج اتار دیا تو ابھی میں اس کو بھگو دیتی ہوں تاکہ نہ سے ہلکے ہلکے کین پہ نہ بلیٹ کے نشان ہیں تو وہ اتر جائیں گے اور شام تک میں اس کو بھوش کر دوں گے چلیں گا اس ناشتے میں میں یہ 3 اگ لوں گے صرف وائٹ اور اس کے علاوہ کیا ہے یہ جو آج اگ ہیں آپ یقین کریں گے کہ یہ تقریباً پنتالیس منٹ میں بنے کیونکہ جو ہمارا گھر گیس ہے وہ بلکل نہیں آرہا عید کی وجہ سے ایسا ہو رہے بڑنا ایسا ہوتا نہیں گائز یہ فل ڈریس ہے ڈریس میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا تھا دوبٹہ اس طرح کا ہے تو ابھی دیکھتی ہوں یہ پہنتی ہوں یہ بلیک اسلام علیکم آئی ٹو فیمی کیسے آپ سے ممیت کرتا ہوں سپی کونگے خیر آفیس ہوں گے شام کے پانچ بجرے ہماری صبح نہیں ہے دوپہر سے بھی شام کے پیچ میں ہم لوگ بلوگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو گائز ابھی جناب دینے جیت کا دریس پہن لی ہے میں نے اید آج ہوئی ہے تو اس کی اید آج ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بھی اس کا ڈریس بھی دکھاتا ہوں تو گائز یہ اس نے یہ میں نے اس کو بیچنگ کروا یہ خیر صدی بات ہے اس نے جو پہنی ہوئی تھی گائز میں نے آپ کو بتائی دریس دوسرہ ابھی کالا تھا میں نے دریس چینج کر دیا اور ما شاہ اللہ سے یہ دیکھ کوئی بات نہیں تو یہ اس نے روم کی شیٹنگ بھی کی ہوئی ہے ساری ما شاہ اللہ سے صفائی کے لیاز سے تو ہنڈر میں سے ایڈن باکس آج میں نے اپنے دریسنگ ردر کے سابق کی اپنے دریسنگ بھی ما شاہ اللہ سے دیکھو یا چیز آپ لیتے ہو تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنے چاہیے اور ما شاہ اللہ سے اس کا یہ دریس ہید کا جو تھا وہ ہم نے پہنا ہے یہ وچ اس نے بولا اس پیجلی دکھا دو سعجی رب سے آئیے میں نے کہا چلو یا یہ وچ کس نے دیتی آپ کے دوسرے بھی دی ٹائم کیوں دکھا رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں ٹائم کو چھوڑیں ابھی ہم تھوڑا سا باہر جاتے ہیں گھمپر کے آتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے گپش پر لگائیں گے تو آپ کو اس کا اڈریس اور میرا اڈریس کیسا لگا لائک شیئر کمنٹس سسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں تھوڑ دیو تک 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 کے لئے چک دے پھٹے ملتے ہیں آپ نہیں بولیں گے اید مبارک اسلامی کو ملتے ہیں اسلامی کو تو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے میں تو آج کل آن نئے کپڑوں میں مہان بنے بڑتے ہیں آجا ماشااللہ وائکہ ہی رو لگے ان کا یہ ڈریس بہت پیارا آئی تنک یہ تارا سسٹر نے بھیجا دا اور یہ بہت خوبصورت تو بہت جو بھیجا تھا تو بہت زبردست لگ رہا ہے کپڑا بھی بہت اچھا پتہ چل رہا ہے ایک دور سے گپٹا ہے اور صبح یہ مجھے بغیر بتائے بھاگے تھے پھر میں اس کے پیچھے بھاگی وہ میں اس لیے بھاگی میں نے کہا یہ باہر کھڑے ہو کر دور بجا رہے ہیں لیکن مجھے لگ رہا تھا اوپر والے نا اپنے گھر کے اندر قربانی کر رہے تھے زور زور سے ڈنڈے مار رہے تھے میں نے کہا پتہ نہیں میرے ہسمنٹ بگ گئے ہیں سمجھ سکتے ہو نا میں نے کیا سوچا ہوگا پس پھر اس کے بعد گھر کے کام کاز کی ہے تو بس چلیں ابھی ہم جا رہے ہیں بھار تھوڑا سا راؤنڈ لگا کہتے ہیں دنیا کو دیکھ کہتے ہیں دنیا کیسی ہے کیا کر یہ پھر آپ سے بات پہ چاہتے ہیں فالو می اوکے جلیں گا اس تیار تو میں بہت اچھی ہوئی تھی لیکن گرمی کی شدت میں اے سی نے بھی کوئی کام نہیں کیا تھاک گئی ہوں ابھی پھر حال تھوڑا سا میں باہر جاؤں گی دل بل بول رہے ہیں کہ کل ہم آپ کا فیس ریپیل کریں گے پتہ نہیں یہ کیا گیا بولتے رہتے ہیں دیکھیں کیا کرتے ہیں اور ابھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بالوں کو یہاں کر کے پونی کروں اور پھر میں باہر جاؤں ادرائز بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے پانی چھت کریں کتنا زیادہ ہے اور خوفناک لہرے ہیں ہوا رکھی ہوئی ہے لیکن یہاں سمندر کی وجہ سے بہت زیادہ ہوا ہے ڈر لگ رہے آج تو لوگ پاگل ہو چکے ہیں یا کچھ نہیں بول سکتے کھٹ جا کر دی کہا ہو چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں میں کچھ بول تو نہیں پاہ نہیں کھٹ آنکھ کہا ہاں ہاں چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں ہاں میں تو ہر چکے چیزوں آنے رکھی ہونا ایسے ہی جو چی دیکھ رہی ہوں ہاں 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 ن 거죠 ہاں 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 لم ينش دن مل بلکل اوپر چڑھ چکے ہیں کہتے ہیں میں اندر نہیں جاؤں گا مجھے کہتے ہیں اتر مو کر کے بیٹھوں میں نے کہا نہیں میں تو اتر مو کر کے بیٹھوں گی سورج بھی ہے ابھی نکلا ہے اور یہ تین کھڑو کے پانی بہت زیادہ ہے میرے مبائل میں اتنا اچھا بلوگ نہیں ہے لیکن میرا بلوگ آج اچھا ہوگا آپ دیکھ لیجئے گا پیچھے اٹھ جاؤ نہیں طرح پاگر یہاں بیٹھ کرنا آپ اپنے دل کی ساری باتیں اپنے سمندر کو سنا سکتے ہیں یہ تو سنتا نہیں ہے ہاں ان کو کھو منہ دوئی بس ان کو کے اگرے نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے دیکھیں گے پانی کافی جوش میں ہے اور اوپر سے پارے بازل بھی ہیں سنے بھر چھے کو باہر باہر اندر پر ہو رہے ہیں ہم پتہ ہی سر چھتے ہیں نہیں مجھے پچھ نہیں چاہیے یہاں دیکھیں بہل یہاں بیٹھیں ہیں میں نے اس طرح پوز کر لی ہے اور یہاں بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اوپر ساید بارش بھی آئی ہے یہ بادل ایسے صرف پیسی سایڈ پر ہے یہاں اسی صرف پیسی سایڈ پر ہے اس صرف پیسی سایڈ پر ہے یہ دیکھیں یہ جا ہے اور اتر کی لہروں کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے بہت مزا رہا ہے انچوائے ہو رہا ہے بہت مزا رہا ہے کال آرہی تھی سٹیٹنر اب شارک بھائی کہتا ہے کہ یہ اوپر سے پھینکوں میں پکڑوں گا اب یہ ٹوٹ گیا تو ان کے ذمہ داری میں نے انہوں نے پہلے بولا ہے کہ اوپر سے پھینکوں کی تو ٹوٹ جائے گا چھلیں جی آج کا ولوگ میں یہ پھینٹ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولوگ میرا اچھا لگے گا میرے طرف سے آپ کو عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو میرا ڈریس کیسا لگا یہ بھی مجھے لازمی بتایا گا اور میری عید آج تھی زہری سی بات ہے کل قربانی کا دن تھا تو ہر کوئی قربانی میں بیزی تھا تو آج ہی دلبر فری ہوئے تھے تو ہم تھوڑا سا باہر بھی گئے تھے اور گھر میں بھی ایک دو ریل بنائی بس ڈریس میں نے ویسے ولوگ میں دوسرا دکھایا تھا لیکن جب میرے چینج کرنے کی بار یہ تو نہ نہ بولا کہ نہیں آپ نیا ڈریس ہی پہنے گی ایون کے وہ بھی نیا ہے وہ میں نے کبھی بھی نہیں پہنا اچھا چلیں ہم بات کرتے ہیں آج سب لوگوں نے بولا کہ یہ دلبر کی اور سنیا کی فیک آئیڈیا جس کی وجہ سے یہ نیا ڈراما کریئٹ کر رہے ہیں دیکھیں میں جب بہاولپور سے آ رہی تھی مطلب میرا راستے میں موبائل گرم ہو گیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ میرے موبائل سارا ہی فارمٹ ہو چکا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے میرے کارڈ میں کچھ پکس پڑی ہیں جو بچی ہیں موبائل میں اے ٹو زی ایون کے جی میل ہر چیز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈلیٹ ہو جاتی ہے تو شاید یہ بلاغ بھی ہوگا پڑا ہوگا تو اس وجہ سے کہ میری نہ تو کوئی ایکسٹرا جی میل ہے نہ میرا کوئی اکاؤنٹ ہے میرے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں سنیا کے نام سے ہیں جس میں جو جی میل ہے وہ سنیا اکرم کے نام سے ہے اور یوٹیوب چینل میرا سنیا دلبر فیس بک سنیا دلبر اور انشٹا بھی سنیا دلبر کے نام سے ہے اور ایک فیس بک پیج ہے میرا جو میں نے ابھی بنایا ہو وہ بھی اسی نام سے ہے اس لیے میرا کوئی بھی ایکسٹرا اکاؤنٹ نہیں ہے نہ میں کبھی بناتی ہوں سی دی سی بات ہے اور اگر میں کبھی جی میل بنانے کی کوشش بھی کروں تو وہ مجھ سے چلتی نہیں ہے اس لیے وہ بندی بھی سن رہی ہوگی اس کو پتا ہے کہ یہ سنیا نہیں ہے دوسری بات میں یہاں پہ کرنی چاہوں گی کہ آج صبح اس نے یہاں پر بتتمیزے کی ٹھیک ہے میں آپ کو کوئی بھی رپلائے نہیں کرنا چاہتی لیکن ایک بات میں یہاں پر بولنا چاہوں گی کہ میرے شوہر کو مزید گندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور وردہ سسٹر کا میں نے ولوگ دیکھا ان کی وہ چاہے میرے پر انہوں نے ہزاروں ریاکشن دیئے ہیں گندہ بھی بولا جو بھی بولا ٹھیک ہے نا وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ وہ ویڈیو ٹو ویڈیو ریاکشنز دیتی ہیں ادروائز وہ کسی کی ایسے بات نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ میری سپورٹ میں نہیں بات کریں گی لیکن میں پھر بھی ان کی ایک بات مجھے اچھی لگی ہے کہ بھئی آپ پروف لے کر آئیں چینل چمکانے کے لیے آپ اس طرح کسی کو گندہ نہ کریں اور دلبر کے لیے انہوں نے خیار بولا یہ ان کا اور دلبر کا میٹر ہے میں اس میں انٹروفیر نہیں کرنا چاہتی لیکن پھر بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بردہ سسٹر آپ دلبر کو گندہ بولنا چھوڑ دیں باقی جیسے آپ کی مرضی ہاں جیسے انہوں نے بولا ہے کہ آپ پتہ نہیں لڑکی کا نام آنم ہے آمنہ ہے کہ آپ اپنے وہ سکرین شاٹ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے جو دلبر سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ بھیجیں ان کو ان کو ویڈس ایپ کر دیں ان کو ویڈس ایپ نہیں ان کی انسٹا ایڈی ہے ان کو انسٹا پہ کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسے بولتے ہیں مجھے نہیں کرنے تو آپ ان کو کر دیں ٹھیک ہے مجھے تو خیر آپ ویسے بھی نہیں کریں گی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے دشمن اور باقی کتنے ہیں اچھا تو جب میں نے بردہ سسٹر کا بلوگ دیکھا یہ وہ تو انہوں نے بولا کہ ایسے ان کا بھی چینل ہے تو انہوں نے نا وہاں پر ایسے ویڈیوز لگائی ہیں اچھا میں نے جب وہاں دیکھا تو آج اس نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی کہ سنیا انسٹاگرام پر مجھے دھمکیاں دینا بند کرو گالیاں دینا کہ دھمکیاں دینا ایسے کچھ لکھا ہوا تھا تو کانلی جو میں نے آپ کو دھمکیاں دیں گے میرا ریال اکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور مجھے اپنے وہ سینڈ کرنی ہے وہ اپنے مجھے مجھے نہیں سینڈ کرنی آپ وردہ سسٹر کو کریں لیکن ہو میرا ہی اکاؤنٹ ٹھیک ہے جس میں میں نے آپ کو دھمکیاں دی اللہ کی بندی جھوٹ تو وہ بولو کہ جو سچ ہو دلبر کا رات اپنے ولوگ نہیں دیکھا کہ وہ اس گھر سے اپنا وہ کر کے آئے ہیں ولوگ اپلوڈ کر کے آئے ہیں کہ اس گھر میں سگنل نہیں آرہی ایشو چل رہا ہے میں نے بھی کل ولوگ میں بولا کہ جھے گھر چینج کرنا ہے کدھر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس پہ بھی لوگوں نے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگوں نے بڑا اس چیز کو بتمیزی بھی بولا لیکن کوئی بات نہیں وہ دو طرح کی لوگ ملتے ہیں تو ہمارے پاس تو نیٹی نہیں ہے میں نے بھی اپنی ویڈیو پتہ نہیں کیسے یہاں ساری رات گنڈوں میں کھڑے ہو کہ میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تب جا کر وہ جا کے کہیں اپلوڈ ہوئی تو میں نے آپ کو کس ٹم دھمکیاں دے دی میرے گھر والوں سے بات نہیں ہوئی میں نے اپنی والدہ سے بات کی ہے تب دس دفعہ کال بند ہوئی ہے یہ بھی میں نے کل ویڈیو میں بتایا تو اس لیے کائنلی جھوٹ وہ بولتے ہیں جو چل رہا ہوں اب ویڈیو تو دیکھو کہ میں کیا بول رہی ہوں پھر آپ اس کے مطابق دیکھو کہ یار اس میں ویڈیو میں تو نیٹ نہیں ہے تو میں دھمکیاں لکھ رہی ہوں یہ وہ کل ہی آپ آئے ہیں کل ہی میں نے آپ کو دھمکیاں دے دی دھمکیاں دینی ہوتی نا تو میں آپ کی اچھی خاصی لافہ کر دیتی ولوگ میں ٹھیک ہے نا میری عادت نہیں ہے آپ جو بھی ہیں آپ اپنے پروف لے کر آئیں پھر کسی کو انسلٹ کریں پھر کسی کو کریں آپ سائلنٹ گرل مت بنیں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر جو کچھ آپ آئی ہیں کہ سنیا کو گندہ کروں گی یہ کروں گی بہت سے لوگوں نے بہت سے باتیں کی تو آپ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہے اور بس اسی کے ساتھ میں اپنا ولوگ انڈ کرتی ہوں میں دوبارہ دوہراتی چلوں کہ نہ تو میری کوئی فیک آئیڈی ہے اور نہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی بتمیزی کی ہے اور تیس بس اسی کے ساتھ میں اپنا ولوگ انڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولوگ پسند آئے گا پسند آئے خوش نہ ہیں آباد رہے ہیں